نمسکار اس میں بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے آ رہی ہے اور یہ خبر ہے چائلڈ لیبر سے جڑی ہوئی جیہاں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں سے اگر آپ کام کروائیں گے تو آپ بھی جیل جا سکتے ہیں جیہاں ہریانہ کے کرنال میں ایک بڑا معاملہ آج سامنے آیا ہے جہاں پر چائلڈ ویلفیر کمیٹی جو ہے اس معاملے کو لے کر اور زیادہ سکت ہوئی ہے اور آج ایسے سات بچوں کو جو ہے مخت کرایا گیا ہے جیہاں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفی کمیٹی جو ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے چائلڈ ویلفیر کمیٹی کے جو چیئرمن ہے امیش چاننانا جیب ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور سب سے بڑی بات ہماری آپ سبی سے یہ رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کس طرح سے ہمارے بچے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے چھولے بٹورے کی دکان پر لگا دیتے ہیں چائے کی دکان پر لگا دیتے ہیں اسی طرح کے بچے جو ہے آج برامت کیے گئے ہیں اسی طرح کے بچوں کو جو ہے پکڑا گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ان بچوں کے خلاف تو کیا بلکہ ان کے پیرنٹس کے خلاف جو ہے کاروائی ہوگی سخت کاروائی ہوگی اور اس بارے میں باتشیت کرنے کے لیے چائلڈ ویلفیر کمیٹی کے جو چیئرمن ہے امیش چاننانا جیب ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آج ہریانہ کے کندال میں چاتھ ساتھ بچوں کو جو ہے مخت کرایا گیا ہے اس پ بچوں کو مخت کرانے کے لیے ہمارے ٹیم میمبر شریمتی نیرکمہ جی بھی ساتھ کری تھی اور وہاں سے بچوں کو مخت کرا کے لائے ہیں ابھی میرا یہ نیویدن ہے سبھی سے کہ کوئی بھی چائلڈ لیبر نہ کروائے کیونکہ چائلڈ لیبر کے پرابدھان بہت سخت ہیں اور پانچ سال تک کی قید ہو سکتی ہے اس لیے سبھی سے میری یہ پرابدھان ہے کسی بھی حالت میں چائلڈ لیبر نہ کروائیں ساتھ بچوں کو مخت کرایا گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ چائلڈ لیبر نہ کرایا ہے اس طرح کا قانون جرور بنتا ہے لیکن لوگ جو ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے باج نہیں آتے ہیں حالانکہ آج ساتھ بچوں کو مخت کرایا گیا ہے یہ ابھیان کیا آگے بھی جاری رہے گا اور ایسے لوگوں پر آگے بھی دبش دی جائے گی بلکل آگے بھی جاری رہے گا یہ ابھیان اور اس میں ایک بات اور ہے کہ آگے سے میں نے ان کو آج یہ بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ بھیک مانگنے والے بچوں کو بھی جو بھی بھیک مانگنے والے بچے ہیں ان کو بھی لائے جائے تاکہ بھیک مانگنے کی پرورتی پر بھی روک لگ سکے تو نشی طور پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آپ دیکھ رہے تھے چائلڈ ویلفر کمیٹی کے جو چیئرمن ہے کرنال سے امیش شانانہ ناجی مارسد موجود تھے ان سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے صرف کرنال کے سیکٹر بارہ چوک یا دوسرے چوکوں کی اگر بات کریں لالبتی چوک کی بات کریں تو راجستان کے کچھ ایسے پریوار آئے ہیں جن کے پاس پانچ پانچ چار چار بچے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا کہ بچے حقیقت میں ان کے ہیں اور وہ سب سے زیادہ جو ہے کافی دنوں سے جو ہے ایکٹیو ہیں کرنال میں بیک مانگنے کو لے کر تو کیا ایسے پریواروں کو بھی چینیت کیا جائے گا ایسے پریواروں کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی بلکل ایسا چائلڈ لائن اور کرائیم برانچ کو یہ نردیش پہلے بھی دیئے گئے تھے ابھی دوبارہ دوبارہ سے نردیش دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کرنال میں بھکشا ورطی نہ ہونے دیں تو بلکل جو کرنال میں بیک مانگنے کے جو بتانا چاہوں گا کہ راجستان کے ایسے کئی پریوار آئے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر بیک مانگتے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر سیکٹر بارہ چوک پر آپ دیکھیں کسی بھی حالتی چوک پر دیکھیں گے جیسے ہی گاڑی آپ کی کھڑی ہوگی تو وہیں پریوار آپ کے سامنے آ جائیں گے نیروپوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے جو چائلڈ ویلفیر کمیٹی کی سدسے ہیں سینئر سدسے ہیں کاروائی کی جائے گی کاروائی یہی کروائی جائے گی کہ سب سے آدیش دیا جاتا ہے یا انروت کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو دکانوں پر کام نہیں کرائیں اگر ہم چودہ سال سے بڑے بچے سے کسی سے کام بھی کراتے ہیں تو تین گھنٹے صویرے اور تین گھنٹے شام کو بیچ میں بریک چاہیے ان کو پڑھائی کا بھی سمیت چاہیے یہ موہم چل رہی ہے آگے بھی چلے گی اور آپ کا بھی میڈیا کا بھی ہمیں سیوگ چاہیے گا کہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے جائیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سمیت چائل ویلفر کمیٹی جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کو کام کرانا بلکل جو ہے اپراد ہے اگر چودہ سال سے اوپر کے بچوں کو اگر آپ نے کام کرانا ہے لڑکوں کو کام کرانا ہے تو تین گھنٹے صوبے اور تین گھنٹے شام کو ہی آپ کو کام کر سکتے ہیں ان کو بیچ میں پڑھنے کا سمیہ بھی دیا جائے اور دوسرا چودہ سال سے اوپر کے بچے کوئی بھی ہارڈ ورک نہیں کر سکتے ہیں یعنی کی کسی بھٹی میں کام کرنا کسی بڑی فیکٹری میں کام کرنا کوئی ہیوی اوور لوڈڈ کام کرنا تو وہ بلکل بھی ان کو جو ہے ماننے نہیں ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کرنال سے ایک بڑی خبر جہاں پر سات بچوں کو مخت کرایا گیا ہے جیہاں سات بچوں کو چائلڈ لیبر کے معاملے میں مخت کرایا گیا ہے جو الگ الگ جگہ کام کرتے تھے حالانکہ ان بچوں کی تصویریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے سنا چائلڈ ویلفر کمیٹی کے جو چیئرمن ہے امیش شہنانا جی اور ان کی سدستے ہیں نیروپما جی انہوں نے بتایا کہ نشطی طور پر ایسے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا ان کے ماں باب کے خلاف بھی سکت ایکشن ہوگا اور جو لوگ چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنی فیکٹری میں اپنی دکان پر کام کروائیں گے ان کو بھی بکشا نہیں جائے گا ان کے خلاف بھی جو ہے قانون میں سکت پرافدان ہے کہ کڑی سے کڑی سہجا جو ہے ان کو بھی دی جائے اس لیے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جترے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کمل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال